اگربتی سے نکلنے والا دھوان سگرٹ کے دھویں سے بھی ڈیڑ گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے شاید آپ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کہ بہت ساری کمپنیاں اگربتی بنانے میں بانس کا استعمال کرتی ہیں اور ہندو دھرم میں بانس کو جلانا ورجت ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس ہاتھ میں ایک اگربتی ہے بانس کی ایک پتلی سی لکڑی پر یہ سگندت لیپ لگایا جاتا ہے اور ساری مصیبت کی جڑ اگربتی میں موجود بانس کا یہ چھوٹا سا پتلا سا حصہ ہے ہمارے شاستروں میں بانس کو جلانا ورجت ہے کسی بھی ہون یا پوجہ میں بانس کو نہیں جلائے جاتا یہاں تک کی چتہ میں بھی بانس کی لکڑی کا استعمال نہیں کیا جاتا ارتھی کے لیے بانس کی لکڑی کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے لیکن اسے جلائے نہیں جاتا کئی گرنٹوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بانس کو جلانے سے پتر دوش لگتا ہے اب ایک ایسا ریسرچ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے ہمارے پوروجہوں کی بانس نہ جلانے کی پرمپرہ کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور ہمارے رشکے نہیں بلکہ اٹلی کے دو شود کرتاؤں نے اپنے ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگربتی ہماری صحت کے لیے بہت ہانی کارک ہے انڈور ائر کوالٹی یعنی کمرے گھر یا دفتر کے اندر کے واتاورن پر ریسرچ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اور آپ اپنا 80% سے زیادہ سمیں گھر اور دفتر کے اندر بتاتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ گھر کے اندر ہونے والا پردوشن کھانا بنانے سے یا پھر سگرٹ جیسی کسی چیز کے دھویں سے ہوتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اگربتی جلانے سے بھی گھر کے اندر کے واتاورن پر بہت برا سر پڑتا ہے اس سے بھلے ہی ہوا میں خوشبو پھیلتی ہو لیکن پردوشن پھیلانے والے کڑوں کا ستر بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے اس ریسرچ میں بہت جٹل بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے لیکن ساماننے بھاشا میں آپ ایک گراف کے ذریعے اسے سمجھ سکتے ہیں اس گراف کے مطابق اگربتی سے ہونے والا پردوشن سگرٹ سے ہونے والے پردوشن کی تلنا میں ڈیڑھ سے دو گناہ زیادہ ہوتا ہے ایک اسٹیڈی کے مطابق اگربتی جب جلتی ہے تو اس کی سگند کے چار اور پھیلنے کی وجہ فیتلٹ نام کا کیمیکل ہوتا ہے یہ ایک فیتلٹ ایسٹڈ کا ایسٹر ہوتا ہے ریسرچ کے مطابق اگربتی کے خوشبو نیورو ٹاکسک اور ہیپٹو ٹاکسک کو سانس کے ساتھ شریر میں پہنچاتی ہے جو کینسر اور برین اسٹوک کی وجہ بن سکتا ہے